موسیقی پیارے اتحادی ہیں نہیں ہیں آپ لگی رہے ہیں ہم تو آخر دم تک کہتے رہیں گے اتنے پیارے تھے کہ آپ نے کہا ان کی سیٹ چھین لو سیٹ کیا چھین لو بات سنیں میری بات یہ ہے کہ انہوں نے صدر آسی والی زرداری کو بھی پریزیڈنچل کینڈیڈیٹ نامزد کیا ہم ان کے شکر گزار ہیں پچھلے ساڑھے تین سال سے ہم ان کو ہر جگہ اکوموڈیٹ کر رہے ہیں ہر جگہ آپ گواہ ہیں یہ قوم گواہ ہے کہ ہمارے بڑے بڑے مسائل آئے جی این آرو آیا ہے آر جی ایس ٹی آئے پیٹرول پرائس آئے دیگر چیزیں ہیدرابار ڈیویشن آیا کسی چیز پہ انہوں نے ہمارا ساتھ نہیں دیا کوئی مسئلہ نہیں ہمارا تو کام ہی یہ ہے کس طرح کس طرح ہم تو دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر ناجائے چیزوں پہ اگر آپ ساتھ ماننے کے لیے تو کون ساتھ کھڑت آپ کے ساتھ میرے بھائی قتل کے تھے مگی صاحب انہوں نے آگو کمیٹی بنی تھی انہوں کے تحت ریویو کمیٹی بنی تھی اور ریویو کمیٹی میں کون بٹھاتا اور وہ ریویو کمیٹی انہوں کے تحت بنی تھی ہمارے ابھی بھی کیسیز چل رہے ہیں میں یہ کہہ رہی ہوں کہ ان کا کونسا بندہ عدالت گیا ہے ہمارے تو رحمان جس کا نام بتائیے جتنے کیسے آپ مجھے بتائیے میں تو بتا دیتی ہوں رحمان ملک بتا دیتی ہوں بابا رحمان بتا دیتی ہوں میں اپنے تایا کا بتا دیتی ہوں میں اپنے باپ کا بتا دیتی ہوں وہ لمبی فیرس ہے آپ بتائیں آپ کا کونسا بندہ گیا ہے نہیں خوصہ نہیں ہے خوصہ نہیں ہے ہم تو یہ دکھ ہے ہمیں دکھ ہے کہ یہ ہم سے پھر ناراض ہو گئے پھر منا لیں گے پھر ناراض ہو گئے دیکھیں یہ جو عمل تھا غیر آئینی غیر پالیمانی اور غیر اخلاقی تھا سیٹ ایجسمنٹ کرنا غیر پالیمانی کوئی کسی کو ڈکٹیشن نہیں دیتا دیکھیں فیڈرل منسٹر آتا ہے ہمارے ہمارے ساتھ بارگننگ ایسے نہیں ہوتی ہے کہ بھائی آپ کے پاس دو سیٹ ہے ایک سیٹ ہمیں دیں ایسے تھوڑی ہوتا ہے ہمیں نہیں دیں گے تو الیکشن پوسپون ہوگی وہ ہوا ایک رات پہلے رات کے اندھیرے میں جو ہے وہ سارا یہ ہوا ہے اس سے نہیں ہوتا ہے آپٹا باد میں بھی کیا الیکشن پوسپون ریمان مالک نے کروایا الیکشن لڑتے ہیں ہمارا سامنا کرتے ہیں اگر آپ بھی جاتے ہیں لاہور میں بھی کیا ریمان مالک نے کروایا نہیں اس سے نہیں ہوتا ہے اور رات و رات جو ہے وہ آئی جی کو کچھ دن پہلے جو ایسی ایم کہہ رہا ہے کہ کراچی کے معاملات بلکل ٹھیک ہے یہاں منامان ہے اس کے بعد جو آئی جی کو کیسے جو ہے وہ علم ہوتا ہے چوبیس تاری کو الیکشن تھا چوبیس تاری کو جناس پتا سے بیس کلو گرام کا بام ڈیفیوز ہوا ہے خدا نہ خاصتہ وہ پھٹ جاتا تو دو سو کیجولٹیز آپ کی ہوتی ہیں اگر کسی کی دل آزاری ہوتی ہے تو ہم معافی مانگتے ہیں اگر کوئی بات دیکھیں ہمارے آسے والی زرداری صاحب کے لئے نجانے کیا کیا باتیں کی گئیں نواز لیگ نے بھی کی انہوں نے بھی کی کس کس نے نہیں کی ہم تو معافی ہی مانگ رہے ہیں بلوچستان سے آسے والی زرداری صاحب صدر بنتے ہیں تو معافی مانگتے ہیں دیکھیں معافی وہ مانگتا ہے جس سے گلتی ہوتی ہے معافی وہ مانگتا ہے جس سے گلتی ہوتی ہے چلو اچھی بات ہے جو اپنے آنا کو مسئل نہیں بناتا آپ لوگوں نے ہم سے ایک سیٹ مانگی ہم نے تو چودہ وزیر دے دیے دو فیڈرل منسٹر دے دیے دیے ایک گورنڈرشپ دے دیے ہم نے آپ کو محبت کا پیغام دیا دوستی کا پیغام دیا تو دوستی رہے گی محبت بھی رہے گی دوستی بھی رہے گی انشاءاللہ نہیں ہم نے آپ کو کہا ہمارے ساتھ چلیں ہم تو آج بھی یہ کہتے ہیں دیکھیں ایک سیٹ کا مسئلہ تھا نا چلو مانگ لی ایک سیٹ تو اس کے اوپر اتنا ہنگامہ برپا کی صیفے دے دیے وہ بچاری گورنڈرشپ دی جائے شریف آدمی اس کا بیک پیک کروایا شرلیلہ اسی نہیں ہوتا ہے نا شرلیلہ کے آپ کو کوئی بیک پیک کروا سکتا ہے آپ کے برزی کے ہے آپ آپ کی پاٹی کا فیصلہ تھا نا آپ اپنی پاٹی ڈسکرنٹ کے تحت نہیں چلتی نہیں دیکھیں چلتے ہیں لیکن بات یہ ہے کہ یہ ایک سیٹ اتنا بڑا مسئلہ ہو گیا جی ہوگا میں بھلکم کیوں نہیں ہوگا خالی آپ ایک سیٹ کا مسئلہ نہیں ہے آپ لوگوں کا مسئلہ نہیں ہے پاکستان مسلم لیگ نواز کوٹ میں جا رہی ہے پاکستان ابھی تو ہمارے پائم منسٹر بیٹھے کہہ رہے ہیں کمیشنر ہیں آزاد جمہور کشمیر کے ان کے بیان تو آپ مانیں گی وہ یہ کہتے ہیں کہ اگر الیکٹورل لسٹ کے اندر فالتی راجہ حیدر نے ان کو پوائنٹ آؤٹ کیا فاروق حیدر نے کیا وہ سردار عطیق کے پاس گئے اور وہ جواب کیا دیتے ہیں سردار عطیق صاحب وہ کہتے ہیں جناب کہ جی ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کون کہتے ہیں سردار عطیق یہ بیان ہے سردار عطیق کہتے ہیں ووٹر لسٹ دیکھنے کا ٹائم نہیں ہے یہ اخباب میں نہیں کہہ رہی ہے سی خواجہ سعید کہہ رہے ہیں پڑھیں آپ خواجہ سعید کہہ رہے ہیں جی ووٹر لسٹ دیکھنے کا میرے پاس ٹائم نہیں ہے میں رہی سب میں حال ہی آپ سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں ووٹر لسٹ دوہزار چھے کی ہے نا پیپل پارٹی نے تو نہیں بنائی نا جیسمن اچھا ٹھیک ہے آپ کو پتہ نہیں ہے ووٹر لسٹ کب کی بنی ہے جی کب کی بنی ہے ایسا آپ ایری بات سنے ہیں دوہزار چھے کے لیکشن بیسی ووٹر لسٹ کے اوپر ہوئے ہیں جی نہیں نہیں یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہے جی فریسٹر کو دیکھیں نا یہی تو پرابلہ ان کو پتہ ہی کچھ نہیں ہے کسی کوئی بی بی چھوٹی ہیں ان کے عمر ہے میری بات یاد رکھیں کشویری کی بدواہ بڑی شدید ہوتی ہے انیس سو پچھتر میں جو عداد کشویری میں جو فراڈ الیکشن کریا گیا تھے جس میں پاکستان سے لوگوں نے آ کر وہاں پریزائنگ آفسر رکھے تھے پھر ستہتر میں اس کی جو کی گئی اتنے ری آرسل جو در ٹریلر چلا تھا پھر بٹو صاحب جو کچھ ہوا وہ بڑے دردناک واقعات ہیں میں ان کی طرف جانا نہیں چاہتا پھر نوے میں جب الیکشن ہوا چھے مینے دو مینے کے بعد بے نزیر چلی گئی تھی نینٹی سکس میں انہوں نے ہمارے ساتھ کیا تو تین مینے کے بعد چلی گئی آج یہاں پر خرابی کی انہوں نے ہمارے حاکب لوٹا ڈاکا مارا اور اب ان کو اپنی پڑ گئی یہ میری بات کشمیریوں کے ساتھ جسے بھی دھگا دوخہ کرے گا وہ صداق آے گا حوال بھلک پانچ مہینے پہلے ازاد کشمیر میں گئے ہیں پانچ مہینے پہلے وہ کیا ہے کہ وہ آپ نے ہوں تو ٹھوڑی نہ میں نے اگر آپ کے اس کا جد امجد کا بھی مقابلہ کیا جی بٹو کا اس کا بھی مقابلہ کیا رزیBooks کس کا بھی مقابلہ کیا میری بات سن لیں اس کا بھی مقابلہ کیا ام نے عیوب خان کا بھی کیا میرے باپ کو اپ ڈو کیا تھا اس نے کہا تھا یہ کاغذی فیلڈ بارشل ہے بزولف خان علی بھٹو اپنا یہ ایوب خان ہمیں آپ کو نہیں پتہ ہوا رہا ہے نا اب آپ چھوڑے ہم کوئی ویسے نہیں آئے سیاست میں گزارش میں جو آپ سے کر رہا ہوں یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہیں فرستے یہ دو دار چھے کی نہیں ہیں یہ اپ ڈیٹ ہوئی ہیں میں پرائیم سٹر تھا اس وقت ہم نے اس کے لئے پیسے مختص کیے عطیق خان صاحب کے زمانے میں جب یہ فرستے بنی یہ درست نہیں بنی میں آپ کے چھوڑی سی بات باتا ہوں مظفر آباد میں انہوں نے اپنے ایک عزیز کو تحصیل دار انجم اس کا نام ہے جس نے جو فرستے آتی تھی وہ اس کے نیچے ڈالتا تھا اور اپنے یہ جا کر پوچھے آپ چیف الیکشن کمیشنر سے پوچھے سیکرٹری الیکشن کمیشنر سے پوچھے خواجہ سہید صاحب کی انٹیگریٹی پر مجھے کوئی شک نہیں ہے بعد یہ کہ چیف الیکشن کمیشنر از خود کچھ نہیں ہوتا اس کو سپورٹ کرتی ہے ایڈمیسٹریشن جو پرائنسٹر ہوتا ہے یہ پاکستان کے چار صوبے ہیں وہاں پر اس کا ایڈمیسٹریشن سپورٹ کرے گی تو فیر اینڈ فری الیکشن کرے گا مثلا اب اس کا کوئی جورسڈکشن نہیں ہے چار صوبوں میں پاکستان میں عداد کشمیر کے اندر یہ ہے صورتحال یہ ہے کہ ہمارے ہاں امپیکٹ پڑتا ہے حکومت پاکستان انہوں نے کہا جی نواز شریف صاحب نواز شریف نے کوئی الیکارپٹر یوز نہیں کیا جب گلانی صاحب آئے اس کے بعد پھر اگلے دن جو ہے پنجاب بھی آئے پہلے گلانی صاحب آئے اس سے پہلے وہ دو دفعہ مظفرہ بات گئے نہیں راری صاحب دیکھیں میں ایک سیکنڈ ایک سیکنڈ میں ایک چھوٹا سا مختصر سا وقفہ لے دیتی ہوں لیکن اس کے بعد میں آپ لوگوں سے یہ پوچھا جاتی ہوں کہ اس تمام کیا آپ لوگوں نے ایک سیکنڈ کے لیے بھی یہ دیکھا کہ جس ازاد جمہو کشمیر کی لیے اور کشمیر کاؤز کے لیے آپ لوگ چیخ و پکار کر رہے ہیں اس کو کتنا بڑا انٹرنیشنلی دھجکہ لگا ہوگا یہ دیکھ کر ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ الیکشنز ہوتے ہیں اور الیکشنز میں کرسیاں چلتی ہیں ریولور چلتے ہیں کوالیشن پارٹنرز الگ ہو جاتے ہیں تو کون سے کاؤز کی بات کر رہے ہیں دوسرا راج صاحب ایک اور پادمی میں آپ سے پوچھوں گی کہ کیا اے جے کیم میں فورد کے خلاف بولنے سے میاں محمد نوار شریف کو نقصان ہوا یا فائدہ آپ سے بہتر سیاست میں اس کا کوئی جواب نہیں دے سکتا رائٹ آفٹی دس بریک ویلکم بیک راج صاحب خالی یہ اس بات کا جواب دیتے ہیں تو پھر میں ذرا متحدہ قومی موومنٹ کی ایک دو ان کے پوائنٹس ہیں وہ میں ان سے ڈسکاس کرنا چاہتی ہوں یہ انٹی فوج تقریریں کر کے آپ کو اے جے کے میں ووٹ پڑھنے تھے یہ ایسا ہے آپ نے پہلے دو سوال کیے تھے آپ نے جو سب سے ایمبرڈنٹ کویسٹن ہی کیا تھا کہ اس انتخاب کا پاکستان کو کیا فائدہ ہوا پاکستان کو نہیں انٹرنیشنلی جو اپنی ساکھ خراب کی وہی وہی میں آپ سے کرتا ہوں دو ہزار چھے میں جب پریز مشرف صاحب نے آزاد کشمیل کا الیکشن کروائے تھے تو اسی پر یورپین یونین نے ایک رپورٹیر تھی بیرنس ایمین نکلسن اس کو بھیجا تھا اور جو جگہ سائی ملک پاکستان کی ہوئی تھی سب نے کوشش کی جن کے ساتھ زیادتی ہوئی تھی انہوں نے بھی اس کے اثرات کو کم کرنے کی کوشش کی تھی وہ نہیں ہو سکا تھا بڑی بدنامی ہی تھی ہمارے ملک کی ہو سکت یہ ہمیں نکلسن رپورٹ میں اب میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ میں نے وٹو صاحب کو میٹنگ میں کہا تھا کہ وٹو صاحب اگر یہ الیکشن کیوں گے اس سے پاکستان کی نیک نامی ہوگی اور اگر یہ الیکشن خراب ہوئے تو پاکستان تو پاکستان کی بدنامی ہوگی آپ کی اور میری اگر عزت ہے نہیں ہے لیکن اس ملک پاکستان کی بڑی عزت ہے اس کو خراب نہ کریں تو میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں تو وٹو صاحب نے جواب کیا دیا سر جواب کیا دیا وٹو صاحب دیکھر میں نے آپ سے کہا وہ تو دکھائی نہیں دیتے وہ تو بڑے اشار آدمی ہیں بات یہ ہے میٹنگ میں تو ہوں گے نا جب آپ نے ان سے کہا ہوگا تو دکھائی تو دے رہے ہو انہوں نے کہا کہ بلکل ٹھیک ہے میں پتا ہوں انہوں نے کہا بلکل ٹھیک ہے انہوں نے کہا ٹھیک ہے لیکن جب ہم چلے گے تو الیکشن کمیشن کو انہوں نے کوئر ہدایات دی اب بات یہ ہے ہمیں پتا ہوتا ہے نا ساری بات کا میں آپ سے عرض کروں کہ جو حکم انہوں نے سو ستر میں ملا تھا وہ چھبیس جون کا ہم سے واپس لے لیا گیا ووٹ کا یہ میں آپ کو صاف واضح کرنا چاہتا ہوں اور میں یہ آپ کو وان کرتا ہوں سب لوگوں کو کہ عزت کشمیر کے لوگوں کو اپنی مردی سے حکومت بنانے دیں اگر نہیں بنانے دیں گے یہ ملک پاکستان کے مفاد کے خلاف جائے گی میری بات یاد رکھیں میں ریکارڈ پر یہ بات کرنا چاہتا ہوں مجھے کسی کا ڈر خوف نہیں ہے بات یہ ہے میں پاکستان کے مفاد کی بات کرتا ہوں سر میں راج صاحب مجھے گفتو کو آگے بڑھانی ہے میں آپ کی بلے انٹی فوج نعرہ کپ اس نے اپنا روٹس پکڑے ہیں اسی طرف آ رہا ہوں میں نے آپ سے ارز گیا کہ میاں نواز شریف صاحب نے وہاں کوئی فوج کے خلاف بات نہیں کی انہوں نے وہی بات جو پاکستان میں کرتے ہیں کہ فوج ایک ادارہ ہے اس ملکہ اور وہ سب سرونٹ ہے پولٹیکل لیڈرشپ کے یہی بات انہیں وہاں پر کی یہ ایک تاثر صدار کیوں صاحب ان کے بیٹے نے دینے کی کوشش کی لوگوں کو کہ نواز شریف جو انٹی آنڈ فورسز تقریر کر رہا ہے اس کی بات نہ مانے چونکہ ازاد کشمیر ایک مترادہ علاقہ وہاں فوج کا بڑا ایک اثر آتا ہے لسی ہے دوسرا تیسرا بہت کئی بہت سارے معاملات ہیں لیکن میاں صاحب نے وہاں کوئی ایسی گفتگو نہیں کی جسے ہمارا ووٹ بینک کوئی اثر پڑھا ہے لوگوں نے یہ کہا اگر وہ پڑھ مجھ سے زیادہ کوئی ووکل نہیں ہے تو پھر مجھے آر جانا چاہیے تھا یعنی مجھے دونوں علکوں سے آر جانا چاہیے سے زیادہ ووکل کوئی آدمی میں تو آپ کے حلکے میں دھاندلی نہیں ہوئی میں عرض کروں جو کچھ کیا نا مطلب جتنے میرے قریب لائے گئے ووٹ میں تو چھوڑی کے نیچے سے نکلا ہوں میری بین آپ کو کیا پتا ہے مجھے اب صرف رونا میں اگر رونا شروع کر دوں یہاں پر جو کچھ ہمارے ساتھ ہوا ہے اس کو چار ازلاح ہے جہاں لائٹر ایڈر کی سیچویشن راستے بند ہیں فائرنگ کرتے ہیں میں نے کل جانا تھا تو انہوں نے مجھے کہا آپ نہ ہیں اس طرف چونکہ کوئی پتا نہیں کیسے کچھ کیا یہ کہہ رہے ہیں ایسی آپ کی حرکات اور سکنات تھیں آپ کی پارٹی کی کہ وہ رونا چاہتے تھے ہم نے کیا کیا ہے بہت کچھ کیا ہے ایک سکتے ہیں بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ کیا ہے بہت کچھ کیا ہے ہم لوگوں نے تین سال ساڑھے تین سال ان لوگوں کے ساتھ ہم رہے ہیں ہم نے برداشت کرتے رہے آخر عوامی پریشر تھا ہم اتحادی تھے اس وقت پورے ملک کے حالات خراب ہیں لانی آرڈر کی سیچوشن خراب ہیں بے روزگاری کی انتہا ہو گئی ہے پیٹرول کی قیمت آپ ہمارے ساتھ ذمہ دار ہیں آپ کا بینہ کیسے تھے ہم تھے ہم سنگھ سنگھ ٹوگیتھ صحیح کیا غلط کیا ہم میں مانتا ہوں مانتا ہوں کہ ہم لوگوں نے غلط کیا آپ لوگوں کے ساتھ دیا لیکن عوامی پریشر تھا لیکن اب ہم بہار آئیں اب ہم غلط کو غلط پہلے بھی کہا ہم نے غلط کو غلط کہا اور صحیح کو صحیح کا ٹھیک ہے اب جو آپ لوگوں نے ہمارے ساتھ کیا ہے کیا 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 یہ جو کچھ کیا ہے یہ پورا سب کچھ کیا یہ تھوڑا کچھ کیا ہے آپ نے دیکھیں تھریڑ دیا آپ لوگوں نے پریشرائز کیا کہ بھائی ایک سیٹ دو ہم نے ساری سیٹیں آپ لوگوں کے حوالے آپ سے جسمنٹ نہیں کرتے ہمارے ساتھ ابھی 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 ہم آپ کو دیرائل نہیں کریں گے ایک سیکنڈ آپ لوگ نہیں کہتے ہیں ہیڈرابات ڈیویزن کو پورا نشکر میں بہت نہیں کہتے ہیں میری پاس سنیں میری پاس سنیں ہم ابھی بھی دیرائل آپ لوگوں کو نہیں چلائیں لیکن جو کیا ہے لیکن میری باس سنیں ابھی بھی اسیمبلی میں بیٹھ کے ہم مصبت اسیمبلی میں آپ نے پاس کیا سب نے مل کے پاس کیا کہ جی ابھی لوگوں کو بارڈیز کیلیکشن نہیں ہو سکتے میری باس سنیں ابھی بھی ہم اسیمبلی میں بیٹھ کے مصبت کردار عدا کریں گے کریں گے اگر یہ لوگ غلط کام کریں گے ہم روڈو اگر احتجاز کرنا ہم روڈو دنگ بھی آئیں گے